اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصل مقصد اللہ کے اوپر جو ایمان لانا ہے وہ کس انداز سے لانا ہے اور ان کی ذمہ داریاں کیا کیا ہوتی ہیں اور اسی کے ساتھ اللہ تعالی نے یہ بات بھی بتا دی تھی کہ تمام چیزوں کا مالک اصل میں اللہ تعالی ہی ہے اور ہر چیز اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانے والی ہے اور اللہ ہی کی ملکیت میں تمام چیزیں ہیں خود انسان بھی اللہ کی ملکیت ہے اس بات کو بتانے کے بعد اللہ تعالی نے قرض حسنہ کی بات کی تھی یعنی کہ ایک ایسا قرض جو اللہ تعالی کو دینے کے بارے میں کہا گیا ہے جو خود اس پروپرٹی سے نکالنا ہے جو اللہ نے دیا ہے اور اس قرض کو دینے کے بعد خود اللہ تعالی اس کا کئی گناہ کر کے ہم نوں کو لوٹ آئے گا آیت نمبر ساتھ سے لے کر کہ اگیارت تک اللہ تعالی نے مومنوں کو خطاب کیا تھا مومنوں سے کہا تھا ان کو یاد دلایا تھا اب اللہ تعالی مومنوں کو دو حصوں میں بان رہا ہے ایک وہ مومن جو سچ میں اللہ تعالی کے اوپر یقین رکھنے والا مومن ہے اور ایک دوسرا وہ مومن جو ڈھونگی ہے خود مومن بن کے مومنوں کی صف میں بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے ان کے ساتھ روزے رکھتا ہے اور ان کے ساتھ دیگر اور بھی کاموں میں شرکت کرتا ہے مگر اصل میں وہ مومن نہیں ہوتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں ان کے دل تک ایمان نہیں پہنچا ہوا ہوتا ہے اور ان لوگوں نے خود کو اسلام سے دنیا میں جو فائدہ حاصل ہونے والا ہے اسے حاصل کرنے کے لئے اور اسلام کو اپنانی کی وجہ سے جو نقصانات ہو سکتے ہیں ان نقصانات سے بچنے کے لئے خود کو ایمان کے دائرے میں لائے مگر وہیں کافروں کے ساتھ بھی ملے رہے تاکہ اگر مسلمان کسی موقع پر کمزور پڑ جائیں تو کافروں سے اپنا فائدہ نکالیں اور ان کے ذریعے سے اپنی ضروریات کو پوری کریں اور اپنے مقصد کو پورا کریں تو اس نیت سے جو لوگ ایمان لائے تھے جو لوگ مسلمان کے سف میں تھے اور مسلمان بند کر کے مومن بند کر کے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت میں بتایا ہے اور دو ٹوک انداز میں دونوں کا انجام بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر بارہ کہا گیا کہ اس دن مومن مرد اور مومن عورت دونوں کے سامنے اور دونوں کی دائیں طرف نور ہوگا اور اس نور کے ذریعے سے وہ لوگ چل رہے ہوں گے یہ قیامت کے بعد حساب کتاب کے بعد کا منظر ہے جبکہ کافروں کا فیصلہ کر کے ان کو ہٹا دیا گیا ہوگا اور مومنوں کا فیصلہ ہو کر کے مومنوں کو بھی دو گروپ میں بار دیا ہوگا یعنی کہ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے جو سچے اور پکے مومن تھے ان کا فیصلہ کر کے ان کو ایک طرف کر دیا ہوگا اور مسلمانوں کے ساتھ میں جو منافق ہوں گے ان کا فیصلہ کر کے ان کو ایک طرف کر دیا ہوگا تو یہ اصل مومن جو سچے اور پکے مومن ہیں ان کا ذکر ہے ان کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس دن مومن مرد اور مومن عورتیں یہ لوگ اپنے آگے اور اپنی دائیں طرف روشنی کے ذریعے سے نور کے ذریعے سے وہاں راستہ تیہ کر رہے ہوں گے آگے بڑھ رہے ہوں گے اس آیت سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جہاں یہ حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور جہاں جس راستے سے ہو کر کے جنت جانا ہوگا وہ راستہ بہت ہی زیادہ اندھیرہ ہوگا اور وہاں روشنی کے زورت ہوگی اگر وہاں ایمان کی روشنی اور نیک عمل کی روشنی نہیں ہوگی تو لوگ نہیں چل پائیں گے تو اس آیت سے یہ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہاں بہت زیادہ اندھیرہ ہوگا اور لوگ اس اندھکار میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گے آگے کیا ہو رہا ہے اس کا بھی ان کو علم نہیں ہوگا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر کر کے بتا دیا ہے کہ مومنوں کو ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف نور دیا جائے گا جس کی مدد سے وہ پول سرات پار کریں گے یہاں اس آیت سے دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں مرد کا ذکر الگ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور عورت کا ذکر الگ کیا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں کہا ہے جبکہ اگر عربی میں صرف المومنون کہا جائے تو مرد اور عورت دونوں مانے جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں المومنون المومنات دونوں استعمال کیا ہے کیونکہ درجے کے اعتبار سے رتبے کے اعتبار سے محنت کے اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے بدلے کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہیں دونوں کی ضرورتیں الگ ہیں دونوں کی کوششیں الگ ہیں دونوں کی محنتیں الگ ہیں دونوں کی بدلے الگ ہیں دونوں کو الگ الگ امتحان سے گزارا جائے گا اور دونوں اپنے امتحان سے گزار کر کے اللہ کی مدد سے ان امتحانات کو پاس کر کے آگے نکلیں گے تو ظاہر سے بات دونوں کا ذکر ہونا یہاں ضروری تھا جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یعومت اور المؤمنین والمؤمنات کہہ کر کے اللہ نے بتا دیا کہ دونوں کی کوششیں الگ ہیں دونوں کی محنتیں الگ ہیں دونوں کی محنتوں کو سراہا جائے گا دونوں کو الگ سے ان کو خطاب کیا جائے گا ان کو ایڈریس کیا جائے گا اور اسی حساب سے دونوں کو بدلہ دیا جائے گا مرد کو زیادہ عورت کو کم یا عورت کو زیادہ مرد کو کم ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا دونوں کو ان کے عمل کے حساب سے جاتا جائے گا پرخا جائے گا اور اس کے بعد ان کے بارے میں فیصلہ سنایا جائے گا اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا کہ تم لوگوں کے لئے خوش خبری ہے یعنی کہ تمام چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو جس قسم کا امتحان دونوں نے پاس کیا ہو اس امتحان کو پاس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دونوں کو خدا کر کے ایک ساتھ کہہ رہا ہے کہ بشرا کم یاوم یہ ایک فرشتے کے ذریعے سے کہا جائے گا ان تک خبر پہنچائے جائے گی کہا جائے گا جب وہ لوگ جا رہے ہوں گے جنت کی طرف جب جنت کا ٹکٹ ان کو دے دیا جائے گا اور جب وہ جنت کی طرف آگے بڑھ رہے ہوں گے اور روشنی کی سہارے سے آگے بڑھ رہے ہوں گے ان لوگوں کے بدہائی دیا جاتا ہے تم لوگ بدہائی کے پاتھ رہو تم لوگ مبارک بات کے لائک ہو جنت تجری من تحت الانہار خالدین فیہا تم لوگوں کو بہت سارے باغات ملنے والے ہیں باغات کت نیچے سے نہرے بہر رہی ہوں گے اور اس میں تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہو گے یہ اللہ تعالیٰ کی خوشندی اللہ تعالیٰ خوش ہونے کی نشانی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے آمین کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے دنیا بھی کامیابی بڑی کامیابی نہیں ہے آخرت میں جنت کو حاصل کرنا یہ بڑی کامیابی ہے اور یہ اصل کامیابی ہے یہاں جو نور قلب استعمال ہوا تھا مومنوں کے آگے سے اور مومنوں کی دائیں طرف سے ان کو نور کے سہارے آگے بڑھایا جائے گا تو نور کے بارے میں احادیث میں ذکر ہوا ہے کہ ہر وہ نیک مومن جس کے عامال جتنے زیادہ اچھے ہوں گے اسی حساب سے اس کا نور اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہوگا اور اتنی دور تک اس کی ہدایت کرے گا اس کی رہنمائی کرے گا جو دنیا میں زیادہ نیک عمل کیا کرتا تھا جس نے اپنی زندگی کو اللہ کو خوش کرنے کیلئے گزارنا ایک مقصد بنا لیا تھا ایسے مومن کا جو نور ہوگا وہ کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہوگا اور وہ اتنی دور تک آسانی سے دیکھ سکے گا اور جتنا عمل کم ہوتا چلا جائے گا یعنی کہ اس دنیا کے اندر جتنا نیک عمل میں کمی آتی چلے جائے گی بھلے ہی وہ اس کو جنت پیجنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہو اس کے باوجود بھی اگر اس نے دوسرے مومن کے مقابلے میں کم نیک عمل کیا ہوگا تو اسی کے حساب سے اس کی روشنی جو ہوگی جو نور ہو اس کے سامنے ہوگا وہ بھی کم ہوتا چلا جائے گا اور سب سے آخری حج بتایا یہ ہے کہ ایک شخص ایک مومن جب وہ بل سرات سے ہو کر کے جنت کے طرف جا رہا ہوگا تو اس کے سامنے جو نور ہوگا وہ نور اس کے پاؤں سے آگے نہیں بڑھے گا یعنی اس کو صرف اپنا پاؤں دکھے گا اور اس سے آگے اس کو نہیں دکھے گا جو سب سے کم عمل کر کے اس دنیا سے جا کر کے جس کو جنت کا فیصلہ سنائے گیا ہوگا اس شخص کا حال یہ ہوگا کہ اسے اپنے پاؤں سے آگے نہیں دکھے گا کہ وہ کہاں جا رہا ہے کہاں آگے کیا ہے کیا نہیں ہے یہ اس کو نہیں دکھ پائے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا نور عطا فرمائے تاکہ ہم لوگ بہ آسان ہی پول سورات کو پار کر سکیں آمین اب آگے اللہ رب العزت نے منافق کے بارے میں بتایا ہے اور ان کے انجام کے بارے میں بتایا ہے اس آیت میں آیت نمبر تیرہ میں منافق کے لیے اور جو مسلمان بننے کا ڈھونگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے یا جنہوں نے ایمان تو سچے دل سے لائیا تھا مگر اپنے بدعمال کی وجہ سے جن کا خاتمہ منافق ہو کر کے ہوا ایسے لوگوں کے بدلے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات اس دن جو منافق مرد اور عورتیں ہوں گے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ الگ ذکر کیا ہے یعنی کہ مرد ہو یا عورت ہو اگر منافق ہے تو وہ بھی الگ الگ ذریعے سے الگ الگ طریقوں سے اور الگ الگ کارناموں کی وجہ سے منافق ہوئے ہوں گے دونوں ہی سزا کے لائق ہونے کی وجہ سے دونوں طریقہ معافی کے لائق نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں کا ذکر کیا کہا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان سے کہیں گے اندرونہ ہمارا انتظار کرو وہ پچھے پچھے دوڑے دوڑے آ رہے ہوں گے مومنوں کے پاس وہ لوگ اپنے نور کے سہارے سے آگے بڑھ رہے ہوں گے اور جو منافق ہوں گے ان کے سامنے بلکل اندھیرہ ہوگا گرتے پڑھتے وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہوں گے جیسے تیسے وہ لوگ مومن کے قریب پہنچنا چاہیں گے اور ان کے قریب جاگر کے ان کی روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے اس لئے وہ مومنوں سے کہیں گے کہ ان ضرورنا ہمارا انتظار تو کرو نقتبس من نوری کو تاکہ ہم تمہاری نور سے تمہاری روشنی سے ہم لوگ فائدہ اٹھا سکیں ہمارا انتظار کرو ہم لوگ بھی اسی روشنی کے سہارے سے پل سرات پار کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہا جائے گا مومن نہیں کہیں گے ان سے کہا جائے گا تم لوگ جاؤ لوٹ کر کے دنیا کی طرف اور وہاں نور تلاش کرو یعنی کہ اگر پل سرات میں روشنی چاہیے تو دنیا میں ایمان اور نیک عمل دونوں ضروری ہے اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو پل سرات میں روشنی نہیں مل پائے گی کسی بھی قیمت میں روشنی نہیں ملے گی اسی لئے کہا گیا کہ جاؤ لوٹ کر کے جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کی روشنی کی جو مدت ہے وہ ختم ہو چکی ہے اب تم لوگوں کو روشنی نہیں ملنے والی ہے تم لوگوں کو نور نہیں ملنے والا ہے جب موقع دیا گیا تھا جب تم لوگوں کو محلت دی گئی تھی تو تم لوگوں نے اس محلت کا اور اس موقع کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور یہ سمجھا کہ اللہ تعالی تم پر مہربان ہے کیونکہ اللہ تعالی تم لوگوں کو سزا نہیں دے رہا ہے اللہ نے تم لوگوں کی پگڑ نہیں کی ہے تو اس کو تم لوگ اچھی نشانی سمجھتے تھے تم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ تم لوگ صحیح راستے پہ ہو حالانکہ ایسا نہیں ہے جو اچھے لوگ ہوں گے جو مومن ہوں گے اور جو نیک عمل کریں گے انہی کو آخرت میں روشنی کے سہارے وہ لوگ پل سرات کو پار کریں گے کہا گیا کہ ان کے درمیان منافق اور مومن کے درمیان میں اب دیوار حائل کر دی جائے گی دونوں کے درمیان میں دیوار رکھ دی جائیں گے اب منافق کسی بھی قیمت میں مومن کے نور سے فائدہ حاصل ہی نہیں کر پائیں گے اور اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا باطنہ الرحمہ جس کے اندر نعمتیں ہوں گی اللہ تعالی کی رحمت ہوگی اور کہا گیا کہ اس کے باہر کی طرف عضی اللہ تعالی کا عذاب ہوگا تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب دیوار اٹھے گی تو مومن بہ آسانی پل سرات پار کر کے جنت داخل ہو جائیں گے جنت کے اندر چلے جائیں گے جہاں ان کو اللہ کی رحمت نظر آئے گی اور وہ لوگ اللہ کی نعمتوں میں رہ ہوں گے اور اسی وقت جو منافق ہوں گے وہ پل سرات پار نہیں کر پائیں گے اور سیدھے جہنم رسید ہو جائیں گے اور جہنم میں داخل ہو جائیں گے اور ان کو اب عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان دو آیتوں کی ذکر کے بعد اب دو اہم آیتیں آ رہی ہیں آیت نمبر چودہ یہ بتا رہی ہے ہم لوگوں کو ینادونہم اب منافق ان کو پکار کر کے کہیں گے یعنی کہ وہ آخری حد کنڈا بھی اپنانا چاہتے ہیں جہنم سے بچ کر کے مومنوں کے ساتھ جنت داخل ہونے کے لئے اب وہ آخری حد کنڈا اپنا رہیں اور وہ ان کو پکار کر کے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا ہم تمہارے ساتھ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے روزہ نہیں رکھا کرتے تھے تمہارے ساتھ ساتھ زکاة بھی ادا کرتے تھے تم لوگوں کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے حج بھی کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ ہی دوسرے ضروری کاموں میں بھی حصہ لیا ہے تو کیا ہم لوگوں کو حق نہیں ہے کیا ہم لوگ جنت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں یہ کہہ کر کے جو ہے وہ لوگ آخری حد کنڈا استعمال کر کے مومنوں کے ساتھ جنت داخل ہونا چاہیں گے اب مومن کہیں گے ان کو جواب دیں گے ان کی بات کا جواب دیں گے اور ان سے کہیں گے بلکل تم لوگ ہم لوگوں کے ساتھ ہی تھے مگر تم لوگوں نے خود کو آزمائش میں ڈالا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو آزمائش بتایا ہے انسانوں کے لئے مسلمانوں کے لئے جن جن چیزوں کو آزمائش بتایا ہے اور ان چیزوں سے بچنے کے لئے کہا ہے تم لوگوں نے وہ تمام کاموں کو کیا تم لوگ ان تمام آزمائش میں فسے اور فستے چلے گئے اور یہ تم لوگوں کی اپنی پسند تھی تم لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ کام مت کرو وہ کام مت کرو قرآن پڑھ پڑھ کے تم لوگوں کو سنایا جاتا تھا تم لوگوں کو آگاہ کیا جاتا تھا کہ ان چیزوں سے بچو ان کاموں سے بچو مگر تم ان تمام کاموں کو اپنی پسند سے کرتے تھے اپنے خواہش کے ساتھ کرتے تھے وَتَرَبَّسْتُمْ اور تم لوگ موقع پرست تھے تم لوگ کبھی مسلمانوں کے ساتھ آ کے مل جاتے تھے کبھی کافیروں کے ساتھ جا کر کے مل جاتے تھے کبھی اسلام سے فائدہ لیتے تھے تو کبھی کفر سے فائدہ لیتے تھے تو تم لوگ موقع پرست تھے تم لوگ انتظار کرتے تھے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ کہاں زیادہ فائدہ ہونے والا ہے ادھری کے طرف ہم ڈھلکیں گے ہم ادھری کے طرف جائیں گے یہ تم لوگوں کی سوچ ہوا کرتی تھی وَتَرَبَّسْتُمْ اور تم لوگ انتظار کرتے تھے وَرْتَبْتُمْ اور تم لوگ شک کیا کرتے تھے جب بھی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی یا اللہ کے رسول علیہ السلام کچھ کہتے اور جب بھی قرآن کے اندر سے تم لوگوں کو کوئی بات بتائی جاتی تو تم لوگ شک کرتے تھے تم لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے تم لوگ اپنے ایمان پہ مضبوط نہیں تھے اسی لئے تو تم لوگ کا اندرم یہ ہوا وَغَرَتْكُمْ الْأَمَانِ تم لوگوں کی اندرونی خواہشات میں تم لوگوں کو دھوکے میں رکھا اور اس طرح دھوکے میں رکھا کہ تم لوگ تباہ ہو گئے برباد ہو گئے اور کفر میں جا پڑے حتیٰ جا عمراللہ اور تب تک تم لوگ اپنے خواہشات کے دھوکے میں پڑے رہے جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوا یعنی کہ اللہ تعالی نے تم لوگوں کو موت دے دی اب تم لوگوں کی محلت ختم ہے وَغَرَكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور تم کو دھوکے دینے والے نے آخر وقت تک دھوکے میں رکھا اور تم لوگوں کو اسی حالت میں اس دنیا سے ہٹایا اس دنیا سے رخصت کیا تو یہ آیت ہم لوگوں کے لئے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم لوگ یہاں اچھا کام کرتے کرتے بھی اگر خود کو اللہ تعالی نے جن چیزوں سے ہم لوگوں کو روکا ہے ان چیزوں سے اگر خود کو نہیں روک پائیں گے تو ہمارے جو نیک عامال ہیں وہ نیک عامال ہمارا کبھی بھی ساتھ نہیں لے پائیں گے اور ہم لوگوں کا آخرت میں تو کبھی ساتھ دے ہی نہیں پائیں گے آخرت میں ہم لوگوں کو جنت لے جا ہی نہیں پائیں گے کیونکہ اللہ تعالی نیت کو دیکھتا ہے اگر ہماری نیت میں خرابی آئے گی اور اگر ہماری نیت ناپاک ہوگی تو اللہ تعالی ہمیں کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالی بد نیت اور ناپاک نیت والوں کو جنت میں داخل نہیں کرتا اب آخری آیت میں ایک دم فیصلہ کون بات بتائی جا رہی ہے اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں کوئی بھی چیز ایمان اور نیک عمل کے سوا کوئی بھی چیز کام نہیں آنے والی ہے ایک دم فیصلہ کون انداز سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہاں گیا آج تم لوگوں سے فیدیہ لے کر کہ تم لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا تم لوگوں کو نجات نہیں دی جائے گی وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ اور کافروں سے بھی یعنی کی نہ منافق سے فیدیہ لے کر کہ ان کو جنت کا فیصلہ سنایا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فیدیہ لے کر کہ ان کو جنت کا فیصلہ سنایا جائے گا اب فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اب جو بھی تم لوگوں کا انجام سنایا جات چکا ہے اب وہ ہمیشہ ہمیش کے لئے ہے چاہے تم لوگ جہنم کے اوپری حصے میں ہو تو وہاں تم لوگ ہمیشہ ہمیش رہو گے چاہے تم لوگ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہو تو وہاں تم لوگ ہمیشہ ہمیش رہو گے وہ تم لوگ کا آخر ٹھکانہ ہے یعنی کہ جہنم آگ ہی تم لوگوں کا ٹھکانہ ہے آگ ہی تم لوگوں کا انجام ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کہا کہ میں تمہارا مولا ہوں میں تمہارا مالک ہوں میری بات مانو میں تمہارا مولا ہوں میں تمہارا دوست ہوں میں تمہیں سیدھا راست دکھاؤں گا میرے قرآن پہ عمل کرو کہا گیا مگر نہیں تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مولا نہیں بنائیا لو اب جہنم کو اپنا مولا بنو اب جہنم کو اپنا مالک بناؤ اور جہنم کو اپنے ساتھ رکھو اور جو بھی گلت شکوہ کرنا ہو اب جہنم سے کرو اب آگ سے کرو اب تمہارا گلت شکوہ سننے کیلئے اللہ یا اس کے رسول یا مومن کوئی موجود نہیں ہوں گے اب تمہوں کو گلہ شکوا کرنا ہے تو وہ کرو جہنم سے جہنم کی آگوں سے کرو اور وہاں کھولتے ہوئے پانی سے کرو وَبِقْسَلْ مَصِير اور آخر میں آ کر کے بتا دیا گیا کہ یہ بہت ہی بورا ٹھکانہ ہے بہت بورا ٹھکانہ ہے اس وجہ سے ابھی محلت دیا گیا ہے تو اس محلت کو لو تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائیں جو جنت جانے والے ہیں اور ایسے لوگوں سے بچائے رکھے جو جہنم جانے والے ہیں وَآخر دعوانا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ